السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سمروی ہے کہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناو میں نے عرض کیا آپ کو سناو اور آپ پر ہی تو اتارا گیا ہے فرمایا کہ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ قرآن پاک اپنے علاوہ اور کسی سے سنو تو میں نے سورہ نساء شروع کر دی حتیٰ کہ میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِیدِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَا هَا أُولَائِ شَهِیدًا سو اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو میں نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھی میں ہوں محمد عبداللہ لیسن نمبر 36 میں آج ہم سورہ بخارہ کی آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 101 تک تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زبرآ و زبروا اوہ کاف لام پیش کل اوہ کل لام زبرلا اوہ کل میم علف زبر ما علف مدہ ہے میم کو ایک علف کے برابر لمبہ کریں گے اوہ کل لام عین کھڑی زبر آ کھڑی زبر کی وجہ سے عین کو ایک علف کے برابر لمبہ کرنا ہے حا زبر ہا آہ دال و پیش دو و مدہ ہے دال کو ایک علف کے برابر لمبہ کریں گے عہدو عین ہا زبرعہ دال دو زبردن عہدن تنوین کے بعد نیکسٹ نون ہے جو کہ حروف یرمالون میں سے ہیں اور نون مشدد بھی ہے غنہ کریں گے ایک علف کے برابر غنے کی لیمٹ ہوتی ہے نون زبرنا با زبربا نبا دال زبردہ نبا ہا الٹا پیش ہو ہا کو ایک علف کے برابر لمبہ کریں گے کھڑی پیش کی وجہ الٹا پیش کی وجہ سے نبا دہ ہو عہدن نبا دہ ہو فا زبرفا را یا زیر دی را کو بھاریک پڑھتے ہوئے زیر کی وجہ سے ایک علف کے برابر لمبہ کریں گے یا مدہ کی وجہ سے فری قوف میم دو پیش قوف کو مو بھر کے پڑھنا ہے اور یہاں بھی تنوین کے بعد میم یرملون میں سے ہیں اور میم مشدد ہے غنہ کریں گے فریق میم نون زیر من نیکس نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے اس لیے اس نون میں اظہار کریں گے غنہ نہیں کریں گے ہا میم پیش ہم فریق منہ اور وقف مطلقی علامت کی وجہ سے یہاں پر ہم وقف کر دیں گے اور وقفاً اس ورڈ کا سیم ہے یعنی منہ با لام زبر بل حمزہ کاف زبر اک ثا زبر ثا اکثا رو پیش رو رو کو پیش کی وجہ سے مو بھر کے پڑھنا ہے ہا میم پیش ہم اکثا رو ہم لام الف زبر لا ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے علیف مدہ ہے یا حمزہ پیش واو سائلنٹ ہے یا کو جھٹکے سے پڑھیں گے میم زیرمی یو می نون واو پیش نون واو مدہ ہے نون کو بھی ایک علیف کے برابر لمبا کرنا ہے نون زبرنا لَا يُؤْمِنُونَ وَقْفًا لَا يُؤْمِنُونَ وَوْ زَبَرْوَا لَا مِمْ زَبَرْنَمْ میم مشدد ہے غنہ ہوگا میم علیف زبر ما اور علیف مدہ ہیں میم کو ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے وَلَمْ جیم علیف مد زبر جا پانچ علیف کے برابر مد کریں گے جیم کے اوپر حمزہ زبر آ جیم علیف حامیم پیش ہم وَلَمْ جیم علیف مد زبر را مو بھر کے پڑھنا ہے را کو زبر کی وجہ سے سین وَوْ پیش سو وَوْ مَدْدَہ ہے سین کو ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے رَسُولَ لَا مِمْ دو پیش لُمْ تنوین کے بعد میم یرملون میں سے میم مشدد غنہ کریں گے میم نون زرمن رَسُولُ مِن نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے اس نون میں اظہار ہوگا عین نون زرعین یہاں پر نون ساکن کے بعد دال حروف حلقی میں سے نہیں ہے اغفا کریں گے دال لام زردل رَسُولُ مِن عین دل لام کھڑی زبرلا لام کو ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے لیکن یہ لفظ اللہ کا لام بورڈ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے ہا زیر ہی مِن عین دی اللہ مِن پیش مو سوات دال زبر سوات سوات کو مو بھر کے پڑھیں گے بورڈ لیٹرز میں سے ہے دال زردی مو سوات دی قوف لام دو پیش قل قوف کو بھی مو بھر کے پڑھنا ہے اور تنوین کے بعد یہاں پر لام حروف یرملون میں سے ہے ادغام بلا غنہ ہوگا ادغام تام جسے کہتے ہیں لام زردلی مو سوات مو صدقل میم علف زبر ما ایک علف کی برابر میم کو لَمْبَا کریں گے علف مدہ کی وجہ سے مُصدقل مِن زبر ما عین زبر معا مم پیش معا نام نوم زبر نا باز زبر نبا زبر نبا فا زبر فار آ یا زر رہ روکو باریک پڑھیں گے اور ایک علف کے برابر لمبہ کریں گے یہاں مددہ کی وجہ سے فری قوف میم دو پیشکم قوف کو مو بھر کے پڑھنا ہے تنوین کے بعد میم یرملون میں سے اور میم مشدد ہے غنہ کریں گے فریقم میم زیرمی فریقم نون لام زبرنل فریقم مینل لام زبرلہ مینل لذال یادردی مینل لذال کو پروپر اپنے مخرج سے پڑھتے ہوئے ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے یا مددہ کی وجہ سے مینل لذی نون زبرنہ مینل لذی نا حمزہ واؤ پیش او واؤ مددہ تاو لام پیش تل واؤ سائلنٹ او تل واؤ اور یہ بیچ میں علیف سب کچھ سائلنٹ ہے کافزر کی او تل کی تا کھڑی زبر تا ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے بازبر با او تل کی تاب کافزر کی تا کھڑی زبر تا کی تا تا کو ایک علیف کے برابر لمبا کرنا ہے با لام زبر بل کی تابل لام خڑی زبر لا یہاں پر نفذ اللہ سے پہلے با کے اوپر زبر ہے اس لیے اس نام کو بورڈ کریں گے ساتھی ایک علیف کے برابر لمبا بھی کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے لام خڑی زبر لا حاضر ہی کتاب اللہ واؤ زبر و رو علیف مد زبر رو رو کو مو بھر کے پڑھنا ہے زبر کی وجہ سے اور پانچ علیف کے برابر لمبا کریں گے حمزہ زبر و رو و پیش دو و بول لیٹرز میں سے ہے بول کریں گے ہا و پیش ہو و مدہ ہے ہا کو ایک لیف کے برابر لمبا کریں گے رو را زیر رو را کو باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے حامیم زیرہیم کاف زبر کا حمزہ نون زبر ان نون مشدد ہے نون میں غنہ کریں گے جس کی لیمٹ ایک علیف ہوتی ہے نون زبرنا لام علیف زبر لا علیف مدہ ہے لام کو ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے یعین زبر یعلم زبر لا لا یعلم میم و پیش مو و مدہ ہے میم کو ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے نون زبرنا لا یعلمون اور وقف کی صورت میں ہو جائے گا لا يعلمون چلیے ایک دفعہ سارا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مَنَّبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ثم